اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میں جو کہتی ہوں کہ مدینہ منورہ سے ایک اور ولاغ میں خوش حامدید آج مجھے یہ بولتے میں بہت زیادہ اداسی ہو رہی ہے کہ آج میرا مدینہ منورہ سے یہ آخری ولاغ ہے کیونکہ آج ہم نے دوپہر میں نکل جانا ہے مکہ کے لیے چل جانا ہے اور میں بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی ہوں لیکن کریں جب ہم آئے تھے نا تب نئی اندازہ تھا کہ اتنا دل لگ جائے گا جب میں لوگوں سے سنتی تھی نا کہ لوگ کہتے تھے کہ مدینہ آؤ تو چھوڑ کے جانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل لگتا ہے تو میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ ایسی کوئی سنی سنائی بات کر دیتے ہیں کسی ایک بندے نے کبھی کہا ہوگا تو اس کے پیچھے ہر بندہ اسی طرح کہنا شروع کر دیتا ہے لیکن اب جب خود ایکسپیرینس کر رہی ہوں تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ نئی لوگ بھی کوئی صحیح کہتے ہیں مدینہ کو چھوڑ کے جانا جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے اور میں بات کرتے ہوئے بھی آپ سے بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی ہوں اور ہماری یہ حالت آج سے نہیں ہے میری اور سائز کی یہ حالت پچھلے کچھ چار پانچ دن سے جو ہے نا وہ اسی طرح کی جب سے جیسے جیسے ہمارے دن جو ہے وہ قریب آتے جا رہے تھے ماشیلہ سے دو ہفتے کا ٹائم ہمیں پھر بھی ملا یہاں گزارنے کا اور یہ دو ہفتے جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو دن کے اندر گزر گئے ہوں اتنا سکون اتنی خوشی اتنا مطلب میں الفاظ میں نہیں بتا سکتی کہ کیا فیلنگز تھی جو یہاں محسوس کرتے رہے ہیں ہم یہاں پہ کیا حساس تے جو اب واپس جانے کے نام سے جو ہے نا وہ دل ایسا عجیب سا ہوتا جا رہا ہے ایسا تو اپنا گھر جو پاکستان سے چھوڑ کر آ رہا تھا نا تب بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا جسا یہاں سنگمتینی کو چھوڑ کے جاتے بھی محسوس ہو رہا ہے ابھی میں اس جگہ پہ بیٹھی ہوں جہاں پہ نزانہ گزر کے چاہتی تھی اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ساری چیزیں شیئر کروں گی مجھے اپنے رستے کی جو اپنے ہوترل سے لے کے مسجد نبی تک اور مسجد نبی سے اپنے ہوترل تک کے درمیان میں مجھے بہت یاد آئیں گی خیر آئے گی تو مجھے مدینہ کی ہر چیز یاد جو جو چیز ہے مدینہ کی وہ سب یاد آئے گی مدینہ کی گلیاں مدینہ کی کبوتر مسجد نبی تو آف کورس اس کے علاوہ کھانا ہر چیز لیکن جو کچھ مین مین چیزیں ہیں نا جو میں رزانہ آتے ہیں دیکھتی تھی ان کو دیکھتی تھی ان کے بارے میں بات کرتی تھی وہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں شیئر کرنے چاہ رہی ہوں مسجد بلال رستے میں آتے جاتے جو ہے نا رازمی اس کے پاس ہم نزانہ تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہوتے تھے اور یہ رستے کی ہماری مین نشانی ہوا کرتی تھی بہت یاد آئے گی پھر ہم یہاں سے مڑتے تھے تو یہ والی دکانیں اس پر کچھ دکانیں جو ہیں وہ دو ریال کی اور یہاں پر نا کچھ شاپس لگی ہوئی ہوتی تھی یہاں تھی فیلت پھر 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 ابھی بھی لگی ہوئی ہے لیکن میں اس طرح کھڑی ہوئی ہے تو میں وہاں زیادہ نہیں جا پھاری ٹراسک کی وجہ سے یہ شاپ اور اس ہوتل کو اس ہوتل کے بارے میں بھی میں اور ساڈی جو ہے روزانہ بات کرتے تھے اور اس کے ساتھ یہ بیکری ہے اس کا نام بتا نہیں ہے ککی بیکری سے ہے کہ کھاکی بیکری سے لیکن میں اور ساڈی مذہب بولتے تھے کہ کھاکی لکھاوائی ہے یہ کھاکی بیکری میں نے پھر کھاکی بول دیا ہے اور اس کے بعد یہ روڈ چلتے ہیں یہ روڈ تو خیر پوری مجھے بہت یاد آئے گی لیکن میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں خاص خاص جو میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی جو مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ یاد آئیں گی یہ ہے وہ فوٹ پاتھ یہ روڈ جس کے اوپر سے گزر کے ہم روزانہ حرم جایا کرتے تھے اور واپس اپنے ہوتل آیا کرتے تھے اور اس پوری روڈ کے پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم روز بات کیا کرتے تھے سب سے پہلے تو یہ والے دیکھیں یہ جو سیٹنگ ایریا بنایا ہوا ہے پتہ نہیں سیٹنگ ایریا کیا ہے کہ یہ بہت اچھا لگتا ہے اور ہم کہتے تھے کہ دیکھو یہ کتنا اچھا لگتا ہے بیٹھنے کے لیے کتنی زبردر جگہ بنایا ہے مجھے لگتا ہے یہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے لیکن میں اور سائد یہی کہتے تھے یہ بیٹھنے کے لیے بنایا ہوا ہے اور ہوتل تو بے شمار ہے پوری روڈ کے پر کھانے کے تو اس کی یہ پورے کھانے کی چیزیں جہاں جب گزرتے تھے ہم یہاں سے ہر وقت ترہ ترہ کی کھانوں کی خوشبویں آتی تھی صبح جاؤ تو ناشتے کی دویر میں اور رات میں کھانے کی اور ہوتلز اور کھانے یہ سب چیزیں ابھی صورت جو ہے وہ نکلا ہوئے بہت زیادہ اس لئے شاید ویڈیو اتنی صاف نہ ہو کیونکہ مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آرہا کہ کیمرے میں کیا بن رہا ہے اور کیا نہیں بن رہا لیکن میں نے سوچھا تھا کہ میں یہ سب چیزوں کی ویڈیو بناوں گی آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی اور میری خود کے یادکار کے لیے بھی میری اپنی ایک میموری جو ہے وہ سیف ہو رہی ہے جب میں بعد میں خود بھی دیکھوں گی تو پھر مجھے اچھا لگے گا یہ آگیا ہے سفرہ المندی اس کے اوپر ایک بندار یہاں پہ کھڑا ہوتا تھا روزانہ رات کے ٹائم اب میں صبح کے ٹائم ہے رات کے ٹائم اور جب ہم یہاں سے گھسڑتے تھے وہ ہمیں ایک ہی بات جاتا تھا مندی کھالو ایک دن میں ساری نے پروگرام بنا بھی لیا کہ ہم کھائیں گے لیکن پھر مجھے پتا چل گیا کہ یہ چاہد ہمیں اتنی پسند نہیں آئے گی کیونکہ ان کا ٹیسٹ ہوا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کی سٹائل سے تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کھانی اور نہ یہاں تھے مچھلی کی اتنی سمیل ہاتی تھی یقین کریں روزانہ اور وہ روزانہ ہمارے پیچھے بڑھاتی تھی مچھلی کھالو فریش مچھلی ہے تازہ مچھلی ہے کھالو اور وہ مجھے بہت بولی لگتی تھی لیکن آج مجھے وہ بھی اچھی لگ رہی ہے اس وقت صبح کا ٹائم ہے اس وقت صبح کی ٹائم ہے اس لئے بند ابھی اتنی رونک دکھائی نہیں دے رہی یہ پرپل والے فلاور اس کے لئے بند ابھی اس کے لئے بند میں اس پودوں کے اوپر لگتے ہیں یہ پرپل کلر کے فلاور اور ہم نے کبھی نہیں دیکھتے پہلے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے فلاور اور وہ بھی پرپل کلر کے اس کے بارے میں بھی ہم نے بہت بات کی اور یہ بھی ہم بہت یاد کریں گے اور سائد میں اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے یہاں سے ڈریک پاکستان جانا ہوتا تو ہم اس کی چھوٹی سی کلم ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں اس کو اپنے لون میں لگاتے لیکن کیونکہ ابھی ہم نے مکے جا رہا ہے وہاں کچھ دن ہے تو ادنے میں تو خراب ہو جائے گی اور یہ فریش جوسیس کی دبان اس کا نام ہے انگلیش میں دیکھے تو لکھا ہوا ہے اور عربی میں دیکھے تو لکھا ہوا ہے فیتامین اور جب ہم پہلے دن آئے سے تو ہم نے یہ نشانی رکھی تھی کہ جس جب یہ آ جائے گا تو ہمیں پتا ہے کہ ہم صحیح رستے پر اپنے ہوتل واپس آ رہے ہیں ہم نے اس کی نشانی رکھی تھی اور اس کے بعد ہم بروزانہ ہاتھ پر جاتے ہیں اس کا نام پڑھ کے حسد ہے کہ دیکھو ویٹامین اور فیتامین فیتامین کیا ہوتا ہے یہ کچھ چیزیں ایسی یادکار چیزیں ہیں اس روڑ کی اور ہمارے رستے کی اور مدینے کی جو ہم یاد رکھیں گے یہ ویڈیو نا یہ جو میں نے یہاں کی ویڈیوز بنائی ہیں یہ ساری ویڈیوز میں نے یوٹیوب کے کم اور اپنی میموری کیلئے زیادہ بنائی ہیں جو مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے یہ ہمارا یہ جو سفر تھا مکہ کا مدینے کا یہ کیسا تھا اور یہ والی جگہ یہ جو پوائنٹ ہے مطبخ حضر موت اور میں ساری ہوں کہتی تھی حضر موت مطبخ کا مطلب ہے شاید جو ہے یہاں پر جانور وغیرہ زبا ہوتے ہیں پر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہمیں کبھی اندر چاکے نہیں دیکھا کچھ نہ کچھ نہ ہوتا ہے اندر کھانوں کی تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں اور یہ وہ پوائنٹ ہے پہلے دن سے لے کر یہ پوائنٹ ہے جہاں ہم جب بھی گزرتے تھے یہاں پر ایک بھائی کھڑے ہوتے تھے اور ان کی دکان سامنے تھی خجوروں کی دکان اور وہ روزانہ ہمیں کہتے تھے ہاجی صاحب خجور لے لو ہاجی صاحب خجور لے لو ہماری دکان سے خجور چیک کر لو بل آخر رات کو جا کر ہم نے ان کی دکان سے خجوریں لی بھی ہیں اور چیک بھی کر کر آئے ہیں ان کو ہم نے بولا ہم نے امنا وعدہ بھی پورا کر دیا تو یہ پوائنٹ کا جہاں پہ برزانہ کھڑے ہوگے ہمیں کہا کرتے تھے اور ہم روز کہہ دیں کہ ابھی ٹائم ہے ابھی ٹائم ہے ہم آباد میں آتے ہیں اور خل رات کو پھر ہم نے ان کی دکان کا وزٹ کیا اور وہاں سے ہم نے خجوریں لی اور بہت خوش ہوگے کہ دیکھو انہوں نے اپنی بات پوری کر دی ہے صبح میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنی آدھی یادگاہ چیزیں شیئر کی تھی اور کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی تو جلدی لی گھر پہنچنے کی جلدی تھی بس گھر پہنچ جائیں اور ابھی ماشلا سے تقریباً گیارہ مچیں اور ہم جا رہے تھے زہر کی نماز کے لیے اور زہر کی نماز کے فوراں بات ہم نے نکل جانا تو میں نے سچا جو چیزیں رہ گئی ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ ہوتل اس کے ساتھ بھی ہماری ایک یادگاہ جوڑی ہے ہم نے اس میں کبھی بھی کھانا نہیں کھایا ایک دن لیکن کیا ہوا کہ ہم نے جو ٹرائے کرتے ہیں اس کے ہوتل کا کھانا کیسا ہے اور پرائزز وغیرہ کیسے ہیں تو ہم چلے کے اندر ہم نے آرڈر دے دیا لیکن جب ہم نے پرائز چیک کی ہے تو اس کے پرائزز جہاں سے ہم کھانا کھاتے تھے وہاں سے زیادہ تھے تو ہم نے کیا کیا ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر بس بہا کر باہر آگئے اب یہ ہمارا آرڈر آئے ہیں ہم اٹھے اور اٹھ کر ہم باہر نکل کر آگئے اور واپس وہیں گئے اپنے موٹل میں جہاں سے ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں تو اس لئے یہ چیز بھی ہمیں یاد رہ جائے گی اگر ہم یہ کام پاکستان میں کرتے تھے تو وہ ہمیں پکڑ کے وہیں بھٹھا لیتے ہیں انہوں نے کہا تھا آرڈر دے کہ ہم بھاگ رہے ہو ابھی زہر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو میں نے سچ سے تھوڑی سی ویڈیو اور بنا لوں کیونکہ یہ ساری چیزیں وہ بہت زیادہ مس کرنے والے ہیں صبح یہ پرپل فلاور صحیح سے دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ بھی دیکھیں یہ پرپل فلاور بہت اچھے لگتے ہیں یہ پوری لائن کے اندر یہ اسی طرح کے پودے جو ہمیں لگے ہیں اور یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے یہ پتہ نہیں اس پودے کا کیا نام ہے یہ بھی نہیں پتا اور یہاں کسی سے کچھ پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اکثر انہیں ہماری بات سمجھ نہیں آرہی ہوتی اور ہمیں ان کی نہیں سمجھ آرہی ہوتی اور یہ مسجد بلال کی کبوتر ویسے تو کبوتر مارچ ویسے مدینے میں ہر جگہ ہی ہوں گے لیکن ان سے بھی ایک خاص انسیت ہوگئی تھی آتے جاتے روزانہ ان کو دانا ڈالنا ان کو اڑھانا اور مسجد بلال کی یہ لوکل مارکی چاہے کچھ لینا ہو یا نہ لینا ہو لیکن میں روزانہ یہاں پہ گھومتی تھی ہاں آتے جاتے جب آتے تھی تو روزانہ گھومتی تھی چیزیں دیکھتی ضرور تھی چاہے میں نے شاپنگ کچھ بھی نہ کی ہو لیکن میں یہاں پہ گھومی بہت ہوں اور آوازیں جو لگتی ہیں نا یہاں پہ سبا سبا کے ٹائم خاص اور پہ ایک سبا فجر میں اور عیشہ کے ٹائم تھی لازمی کیسے دیکھے زائرین شاپنگ کر رہے ہیں اور یہ جگہ گاڑی آج ہے گاڑی گزر سے پھٹ جاتی ہیں اس طرح یہاں پہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے ذرا سا ادھر ادھر ہوئے آپ خسیں گے بہت برے والے وہ بھی ٹائفک کچھ کام ہوا اور یہ جگہ یہ خجور کے طرح تھی خجور کے نہیں ہیں میں پھر بار بار کہہ دیتا ہوں خجور کے یہ والے دراخت ہیں خجور کے دراخت نہیں ہے پتہ نہیں کس چیز کے دراخت ہیں پر یہ بہت خوبصورت ہے اور اس کی یہ پوری لوکیشن جو ہے نا آتے جاتے تھوڑی در ہم یہاں سے کر لیتی تھی میں اور سارے کھڑے ہو جاتے تھے اس کے دیکھنے کے لیے خاص طور پر صبح کے ٹائم اور شام میں مغرب کے ٹائم ہی جگہ بہت خوبصورت لگتی ہے اور اب یہ رستہ جو سب سے زیادہ یاد آئے گا موسٹ ایمپورٹنٹ چیز یہاں گی یہ رستہ جس پہ چل کے جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں تو ہمیں سامنے مسجد نبی کی منار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہو جاتا ہے کہ بس اب ہم روزہ رسول سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں یہ رستہ سب سے زیادہ میس کرنے والے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دنیا کا شاہد یہ سب سے خوبصورت ترین رستہ ہے اور جس جگہ یہ ہمیں لے کے جائے گا وہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین جگہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے دنیا کی فیلنگ ہمارے دنیا ہی نہیں تھا کہ یہاں سامنے ہم آئے ہوتا ہوں ہم ایک دم سے ہمارے سامنے آیا تمہاری خوشی کی انتہا نہیں رہی اور آج اتنا ہی دکھی دل کے ساتھ بھاری قدموں کے ساتھ ہم اندر جا رہے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ اس کے بعد پتہ نہیں کب نصیب ہوگا اور دیکھیں نمازیوں کا رش 301 نمبر گیٹ سے ہم چاہتے تھے روزانہ 301 جہاد رہے گا اور جیسے ہی جاتے تھے رتھوہ سائٹ پر ہوں کے کھڑے ہو جاتے تھے پہلے درود و سلام پڑھتے تھے پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتے تھے ہماری سیم یہی روٹین تھی پھر جب نمازوں کے بعد ملتے تھے یہاں پہ دیکھیں وضو کر رہے ہیں لوگ آئیے دیکھیں سامنے ماشینہ سے کمبر خجرہ بہت ایموشنل فیلنگ ہے حج بس اس سے زیادہ میں مچتے ہیں جنروی کی ویڈیو کو اور اندر سے جو ہے وہ شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ نہ تو میرے دل کی ایسی کیفیت تھی اور نہ میری حالت اس طرح ایم ایسی تھی کہ میں اور ویڈیو کو جو ہے وہ بنا پاتی یہاں آکے یقین کریں مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری حمد جو ہے وہ جواب دے گئی ہے آپ یقین کریں کہ جب تک مدینہ دیکھا نہیں تھا تب تک کی کیفیت اور تھی تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں کیا نہیں اور جب اور اب دیکھنے کے بعد جو دل کی حالت ہے وہ اس کیفیت سے زیادہ خطرناک ہے تو بس میں اپنے ولوگ کو جو ہے وہ یہی پر ختم کرتی ہوں اینڈ کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک بہت جلد بہت جلد دوبارہ مجھے اور آپ سب کو اپنے محبوب کے دربار میں باعدہ بھاجی نصیب فرمائے اور آپ لوگوں سے انشاء اللہ پھر نئے ولوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ